یاد رکھیں وہ یہ ہے پل پل بچوں کے لیے خیر کی دعا کیجئے اپنے اور دوسرے پل پل بچوں کے لیے خیر کی دعا کیجئے اپنے اور دوسرے پل پل اپنے بچوں کے لیے دعا کیجئے اپنے اور دوسرے پل پل کتنے بارہ ایسا ہوا کہ ہم دعا کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے میں سمجھتا ہوں عورتوں میں سے کچھ عورتیں ہاتھ اٹھا سکتی میں کرتی ہوں اپنے بچوں کے لیے میں کہا رہا ہوں مردوں میں سے کتنے مرد ہیں جو اپنے بچوں کے لئے دعا کرتے ہیں دعا کرتے ہیں شرم آتی ہے تھوڑی سی دعا دیتے ہو تو اس سے زیادہ شرم آتی جمتے ہیں نہیں اپنے بچوں سے دعا دینا تو جزا کر لائے بلتا ہے جزا سمجھ جانے جزا کر لائے بڑھے اللہ آپ کو اچھا رکھے وہ کرے دعا دینے بھی ہم تو شرم آتے ہیں تو اپنے بچوں کو کہاں سے دعا دیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو والد اپنے بیٹے کی حق میں دعا کرتا اللہ اس دعا کبھی رد نہیں کرتا اگرانت فرمایا باپ کی دعا بچوں کی حق میں رد ہوتی نہیں ہے ماں کے تعلق سے نہیں کہا یہ بات باپ کی دعا چونکہ باپ وہ ان کم کرتے ہیں نا پل پل اپنے بچوں کے لئے دعا کیجئے جس کی جیتی جاکتی مثال ایکزیمپل دیکھنا ہے ابراہیم علیہ السلام کوئی ایسا واقعہ آپ کا نہیں گزریں گا قرآن میں جہاں آپ نے اپنے بچوں اور آنے والی نسلوں کے لئے دعا نہیں کی جنریشنز کے لئے دعا کرتے تھے آپ اسماعیل علیہ السلام کی بات ہوئی فرحاں دعا کیے اللہ ربی حبلی بن السالحین اللہ نے بچارت دی تم کو بیٹا ہونے والا ہے کہہ ربی حبلی بن السالحین اللہ مجھے نیک آلا داتا فرما بیٹا بڑا ہو گیا دعا کرے اللہ اس کی ضروریت اس کی نسلوں کے اندر امام پیدا کر تو ابراہیم علیہ السلام کا کوئی واقعہ آپ کو نہیں ملیں گا جب آپ نے پل پل اپنے بیٹے اسماعیل اسحاق اور دیگر اولادیں اور اپنے نسلوں کے لئے دعا نہیں کی نسلوں کے لئے کتنے دورندیش باپ تھے چونکہ ایک نسل کے لئے ان کا جد عالی ان کا جو باپ ہوتا ہے وہ پوری نسل کا باپ ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام ظاہر سی بات ہے ان کے نسل میں جو آئیں گا ان کا بیٹا ہے نا بیٹا بھی بیٹا ہوتا ہے پوٹا بھی بیٹا ہوتا ہے پڑ پوٹا بھی تو بیٹا ہوتا ہے نا پڑ دادا کے لئے اس کی نسل ہے وہ سب کے لئے دعا دوسروں کے بچوں کے لئے اپنے بچوں کے لئے اپنے نسلوں کے لئے دعا کیجئے ہم کہاں کرتے ہیں اپنے لئے دعا ہی نہیں ہوتی ہم سے تو نسلے بچے بچے کہاں سے آئیں گے مزاج بنا لیجے دعا کا ابراہیم علیہ السلام و السلام ایک جیتی جاکتی مزال ہے میرے آپ کے لئے کتنی دعائیں ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے یاد رکھئے اور یہ تمام انبیاؤں کا نیک صدقین صالحین اور اولیاء اکرام کا تریخہ رہا ہے کہ وہ خود اپنے بچوں کے لئے اور دوسروں کے بچوں کے اور نسلوں کے لئے دعائیں کیا کرتے تھے مثال دینا ہے تو پہلی مثال دوں آپ کو پہلی مثال لیجئے عبدالعبین عباس رضی اللہ عنہ کی جب یہ پیدا ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا دی اے اللہ عبداللہ کو جو ہے دین کی سمجھ دے فقحہ فدینی و علم تعویل اور عبداللہ کو تعویل قرآن کی تفسیر کا علم دے اور ہم جانتے ہیں عبداللہ ابن عباس نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دعا کا نتیجہ تھے اسی دعا کا نتیجہ تھے اس لئے تو ان سے لی جاتی ہے رسول کی دعا تھی ان کو اللہ تعویل اللہ اس کو قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرما دوسری مثال لینا اب کو انس بن مالک ہے چھوٹے ننے انس بن مالک ان کی والدہ لے کے امی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول میرا بیٹا انس اللہ انس کو خوب مال دے اللہ انس کو خوب اولاد دے اللہ انس کو خوب عمر دے تین دعائے دی کتنی دعائے دی تین اللہ انس کو خوب مال دے تو مال کوئی بری چیز نہیں ہے اگر بری چیز ہوتی تو نبی دعا نہیں دیتا تھا بددعا ہوگی رہا پھر تو خوب مال دے خوب اولاد دے اور خوب عمر دے انس بن مالک اس کا جیتا جاگتا نمونہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے بعد ہم دیکھتے ہیں آپ مدینہ کے سب سے مالدار لوگوں میں سے تھے کیا تھے مدینہ کے سب سے مالدار لوگوں میں سے تھے دوسرا آپ کی وفات کے وقت آپ کی اسی اولادیں موجود تھی اٹی تھے آپ کو خوب اولاد دے اور خوب عمر دے انس بن مالک ان چند صحابوں میں سے جو سب سے آخر انتخال کر گئے سب سے لاشت انتخال کرنے والے صحابوں میں سے سمجھ رہے بات اور سو سال سے زیادہ اپنے عمر پائیں دیکھیں آپ انس بن مالک ہے ساری دعایاں آپ کو مل گئی تو اللہ کی رسول نے دعا دی اس کے علاوہ بھی بہت دعایں دیتے تھے آئی یہ تو مشہور واقعہ تھے ایک اور واقعہ سنیئے شعبت العیمان میں ایک واقعہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک شخص کے پاس ہے اور حدیث کے الفاظ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی گودنے بٹھایا ایک بچے تھے ان کو گودنے بٹھایا اور بٹھانے کے بعد میرے سر پر ہاتھ رکھا اور میرا نام یوسف رکھا ایک بچے کے بعد آپ سنگھ گئے ان کو گودنے بٹھایا سر پہ ہاتھ پھر اور کیا نام رکھا یوسف رکھا اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے عطا رحمت اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جو ہے سائب بن یزید کو دیکھا سائب بن یزید کو دیکھا ان کے داڑی کے بعد سفید تھے اور سر کے بار کالے تھے اتنے بوڑے ہو گئے تھے کہ داڑی پوری وائٹ لیکن سر کے بار پورے کالے تو میں نے کہا آپ کے سر کے بار کالے رہ گئے داڑی پوری سفید ہو گئے ایسا کیوں ہاں تو کہا ہمیں ایک مرتبہ چھوٹا تھا میرے والد اللہ کے رسول پاس لے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی بارک اللہ فی اللہ جب دعا کے لئے لائے تو آپ سے نے اس کو دعا دی اللہ تیرے اولاد نے برکت دے تو وہ کہتے جہاں ہاتھ تھا جب برکت کا لفظ عدا کیا تو میرے سر پر تھا میں انشاءاللہ مرنے تک وہ نہیں ہوں گا اور ان کے مرنے تک ان کے بال کالے ہی رہے تو نبی نے دعا برکت کی زندگی میں دیتے لیکن ہاتھ کہا رکھا تھا سر پر تو کہا اب نہیں تو انہوں پورے بوڑے ہو گئے لیکن بال کالے ہی رہے ان کے یہ تو برکت کی دعا تو ان کے پوری زندگی کے لئے تھی لیکن ہاتھ چونکے سر پہتہ دیتے وقت تو کہا میرا ایمان ہے کہ میرے بال کبھی سفید نہیں ہوں تو ان کیا کبھی سفید نہیں مرنے تک بارک اللہ حفید تو کہا جب ہاتھ یہاں رکھے برکت کی دعا دی تو بال کیسے پھر سفید ہوں گے میرے تو آپ مرنے تک بال کالے ہی تھے تو اللہ کی رسول دیکھیں دعا دے رہے کسی سر پہ ہاتھ رکھے کسی گود میں لے کسی کا نام رکھ رہے کوئی آ رہا ہے تو وہ کرے کوئی بچے کو خجور تھنیک جسو کہتے خجور چٹا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی چپتے چپتے گالے ہڈیاں نکلی ہوئی ہے کنگرالے والے کر لی ہے جیسے افریکن لوگوں کی ہوتے ہیں دکھنے میں انتہائی کالے ہے ٹھیک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ فرماتے ہیں میں گودنے بیٹھتا تھا ایک طرف جو ہے حسن بیٹھتے تھے اور ایک طرف میں بیٹھتا تھا ایکوالیٹی دیکھی ہومن ایکوالیٹی حسن نبی کی خاندان نبی کا نواز آئے اور ادھر عسامہ ہے وہ کہتے ہیں ہم دونوں بیٹھتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں کو کھیلتے کھیلتے سینے سے لگا لیتے تھے اور سینے سے لگا کر یہ دعا کرتے تھے اور فرماتے ہیں اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں ان پر رہم کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر ان پر رہم کر دعا دے رہے دیکھیں بچوں ایک تو خود کا نواز آئے تو خیر یہ تو نسل میں آگیا لیکن ایک دیکھیں ماں اور باپ دونوں اس کا خیال لگ کہ اپنے بچوں کو پل پل دعا دیجی بس اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں ان کے لئے دعا کیجی اللہ رب وجہتا ہے قرآن کے اندر فرماتا ہے سورہ حقاف آیت نور پندرہ کے اندر اللہ فرماتا ہے ایک دعا ہے اللہ فرماتا ہے ربی آوزینیان و شکرانی امتک اللہ تیانمت علیہ وعلی والدی ونعامل صالحن ترزہو واسلحلی اے میرے رب مجھے توفیق دیں کہ میں تیرے احسان کا شکر ادا کروں جو تُو نے مجھ پر کیا ہے اور میرے مابا پر کیا ہے اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جس سے تُو راضی ہو اور میری اولاد کو بھی نیک بنا دے میں تیری طرف رجوع کیا ہوں اور میں فرمابردار مسلمان ہوں مجھے نیک کر دے شکر ادا کرتا ہوں اپنی نعمتوں کا اپنے والدین کو جو نعمتیں دی اللہ تُو نے اور میں تُس سے دعا کرتا ہوں میری ضروریت کو نیک بنا دے اور میں تیری طرف پلڑتا ہوں اور مسلمان ہوں پل پل دعائیں کریں اپنے بچوں کے لیے معمول بنا لیجی تھرڈ رول